اس کے کوئی نہیں جان سکتا اللہ کی کئی عظیم فوجوں میں سے ایک فوجی سے ہمیں تعرف ہو گیا خدر سے اس دنیا میں اور اس کو جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے سوال ہی پیدا نہیں تھا اب آپ کو سمجھ میں آگئی موسیٰ علیہ وسلم سے رہا کیوں نہیں گیا جس طورہ کی وہ تعلیم ساری زندگی دے رہے ہیں دو منٹ ان کے ساتھ گزارے اس کی مخالفت شروع ہو گئی اب آپ ساری زندگی قرآن پڑھا رہے ہیں امر بن معروف و نہیں اس کے سب سے بڑی مثال تو نبی ہوتے ہیں سامنے کو برا ہو تو ہمارے نبی نے کیا کہتا ہمارے سامنے کو برا کام ہو تو کیا کرو اس کو ہاتھ سے رکو نہیں رک سکتے تو کم اس کم زبان سے کچھ کہو وہ بھی نہیں تو کم اس کم دل میں تو برا مان لو من رآ منکم منکرن فالیغیر ہو بیدی فملنم یستوطعف باللسانی فملنم یستوطعف بیقلبی فضالی قاتعف والیمان وہ کچھ کرین ہیں یعنی وہ کیسے نہ کہیں ان سے کہا ایک لفظ نہیں بولا ان سے رہا نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک الگ دنیا ہے یہ ایک الگ پلاننگ ہے اور اس پلاننگ کی جو وہی ہے وہ اس انسان کو دیکھی اس لئے انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ آپ کے لئے صحیح نہیں بل یہ بھی کہا جو آپ کے پاس ہے وہ میرے لئے صحیح نہیں کیونکہ اللہ ایک دنیا نہیں چلا رہا دو دنیایں چلا رہا ہے ساتھ ساتھ ایک حقیقت ہے ایک اس کی اپنی پلاننگ ہے اور ایک شریعت ہے شریعت کی دنیا حقیقت کی دنیا پھر شریعت کی وحی اور حقیقت کی وحی حقیقت کی وحی میں سے تھوڑی سی خدر کو دی گئی اور شریعت کی وحی میں سے تھوڑی سی موسیٰ کو دی گئی اب آگے مثالیں سمجھ جائیں گی عرطان نے کہا کہ ان سے کہا کہ آپ کہا جائیں جہاں دو سمندر آپس میں آکے ملتے ہیں حقیقت کی وحی ہے اور ایک شریعت کی وحی ہے اور آپ نے دونوں کے جہاں وہ دونوں ملتے ہیں وہاں جا کے ملنا ہے کون دو مل رہے ہیں ایک ایسا انسان جس کو حقیقت کی وحی آتی ہے اور ایک ایسا انسان جس کو شریعت کی وحی آتی ہے وہ جا کے ملیں گے اور جیسے ہی ملتے ہیں تو دونوں حدیث میں کیا ایک پرندہ آتا ہے اور سمندر میں دو دفعہ اپنی چونچ مارتا ہے دو دفعہ کیوں ماری چونچ اور یہ قطرہ تو اب کچھ بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی کہ یہ دو بہت الگ سٹینڈرز ہیں الگ دنیا ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے لئے شریعت کافی نہیں ہوتے ہمیں دوسری جو اللہ تعالی کی دوسری پلاننگ ہے یہ ہوا کیوں میرے ساتھ بس ایک دفعہ اللہ یہ سمجھا دے مجھے کہ یہ ہوا کیوں ہمارے ساتھ ہی کیوں لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ میرے ساتھ کیوں میری بہن کے ساتھ کیوں نہیں ہوا میرے بھائی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ تو نہیں ہوا میرے ساتھ کیوں ہوا میری جویں نیبرز ہیں ہمارے ساتھ جانے والے ہیں وہ بھی ان کی بھی ہماری جیسی właیسی سیچویشن ہے لیکن ان کے ساتھ کبھی ایاسے مسئلہ نہیں ہا اللہ نے ہمیں کیوں چنا اس کے پیچھے کیا سر ہے اس کے پیچھے کیا خفیہ بات ہے ہمیں بھی کچھ سمجھا دے اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے اس کے بارے میں قرآن ہے یہ صورت ہے یہ قصہ ہے اس کے بارے میں وہ ایک اور دنیا کی پلاننگ ہے اس کے جواب آپ کو قرآن سے نہیں ملیں گے آپ ڈھننے کی کوشش کریں گے تو آپ اگر اعلیٰ ترین نبی کا بھی آپ کا مقام ہو اس کو بھی سبر نہیں ہے یہ باتیں سمجھنے کہ آپ کیا چیز ہیں میں کیا چیز ہوں وہ تو ان کو نہیں سمجھ آئی ان سے سبر نہیں کیا ایسا انسان جس نے فیرون کے سامنے سبر کیا بنی اسرائیل کے سامنے سبر کیا اس نے کیا کیا چیزیں نہیں جہنی اس انسان نے ان سے نہیں سبر کیا کہ ہم کیا چیز ہیں تو اس لیے اس قصے کو سمجھنا قرآن کا جو فلسفہ ہے اس میں ایک بنیادی حیثیت اس قصے کی ہے اور جو بات دو چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن میں بار بار کی جاتی ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور جو بات اتنی گہری ہو کہ ایک ہی دفعہ کی جائے وہ کافی ہے اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر ہے اس کا قرآن میں صرف ایک دفعہ ذکر ہے تو اس کا ایک خاص مقام ہے اور پھر انشاءاللہ جب ہم اس قصے میں آیت آیت چلیں گے تو پھر آگے کچھ بات سمجھ میں آئے گی مزید ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں وہ یہ کہ اگلی آیت میں سکسٹی ون میں اس کو عربی میں کہتے ہیں موسنہ کا سیخہ ہے موسنہ کہتے ہیں دو کو دو کو فلمہ بلغا جب دونوں پہنچ گئے مجمعہ بینیہما اس جگہ جہاں دونوں سے مندر ملتے ہیں یعنی موسیٰ رسم اور یوشیٰ ان کے جو نوجوان تھے وہ دونوں پہنچ گئے بلغا کے مطلب وہ ایک نہیں پہنچے دونوں پہنچے پھر نسیہ دونوں بھول گئے کیا بھول گئے ہوتا ہما ان دونوں کی مچھلی تو دونوں 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 کی لفظ بار بار استعمال ہوئے ہیں یہ موسنہ کا سیخہ بار بار استعمال ہوئے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے پہنچنا ایک کرنامہ ہے اکومپلشمنٹ ہے اکومپلشمنٹ میں صرف اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ چل رہے تھے وہ تو یوشیٰ تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو موسیٰ پہنچے اور ان کے ساتھ یوشیٰ بھی پہنچ گئے نہیں دونوں پہنچے یعنی تیچر اور سٹوڈنٹ دونوں کی اکومپلشمنٹ ہے دونوں نے یہ سر انجام کیا تو جہاں ایک اکومپلشمنٹ کی بارت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ نے استاد کو کریڈٹ نہیں دیا یا صرف سرن کو کریڈٹ نہیں دیا طالب علم سے نوجوان سے بھول ہوئی قرآن نے کیا کیا دونوں کیسے بھول گئے دیکھئے جیسے ہی اٹھتے تھے پہلا خیال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اچھا کچھ ہوا کچھ ہوا کے نہیں ایک ہی تو مشن ہے ذہن میں اس لئے تو ساری قوم کو چھوڑ کے گئے ہیں ایک ہی تو بات ہے ذہن میں لیکن اس ایک دفعہ جب وہ سوئے تو ان کے سامنے یوشا کے سامنے قصہ ان نے کہا ابھی نہیں اٹھاتا آباد میں بتا دوں گا وہ بھی اٹھے انہوں نے بھی نہیں پوچھا وہ تو ہمیشہ پوچھتے ہوں گے اس دفعہ انہوں نے بھی نہیں پوچھا یعنی بھول طالب علم سے بھی ہوئی بھول استاد سے بھی ہو قرآن نے دونوں کو جمع کر دیا تو یہاں علیہ السلام نے ایک عجیب چیز کی ہے کہ ایک جب اچھا کام سر انجام کیا تو دونوں کو کرائیٹر دیا جب غلطی ہوئی تو دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور جب مچھلی کی ذمہ داری دی مچھلی تو علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ آپ کی مچھلی ہے لیکن موسیٰ نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی نظر رکھنا تو قرآن نے کیا کہا حوتہما دونوں کی مچھلی دونوں کا دوبارہ ذکر کر دیا کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری ان کی بھی تھی ان کی بھی تھی اس سے ہمیں ایک بڑی عظیم جو ہدایت وہ یہ ملتی ہے کہ ذمہ داری تعلیم میں طالب علم کی بھی ہوتی ہے اور استاد کی بھی ہوتی ہے اور استاد کا فیلئر طالب علم کا فیلئر ہے اور طالب علم کا فیلئر استاد کا فیلئر ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک میوچول قسم کا ایک تعلق ہوتا ہے ریلیشنشپ ہوتا ہے اس پر آج اتفا کرتے ہیں بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایعاکم ال آیات و ذکر الحکیم